حمد صاحب کی آواز تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں تامگر درما ہو کچھ اس ہی ج کے آزار کا ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دن گھٹے بیمار کا شور کیسا ہے تیرے کونچے میں لے جلدی خبر ہوں نہ ہو جائے کسی دیوانا مجھنو بارکا یہ تھے حماد احمد صاحب فرانکفرٹ جرمنی سے آج کے اس مقابلے کے دوران ہم نے جو کچھ کومنٹس ہیں اس کے بارے میں میرے خیال میں آج تو آخر میں ہی دیں گے کومنٹس سنتے ہیں درمیان میں کچھ آپ کے پیغامات وغیرہ بھی آ رہے ہوں گے تو کیونکہ بعد میں پھر بھی وقت چاہیے ہمیں تین فائنلس کے لیے بھی اس کے علاوہ ایک بات جو کلیئر کرنی تھی کہ کچھ لوگوں نے شاید آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں بجائے ایک نظم کے اگر چوئس دے تھے دو تین نظموں کی چوئس دے تھے کہ ان میں سے کوئی اپنی مرضی کی نظم ریکارڈ کر کے بھیجتے وہ بھی اچھا تھا بہت اچھا ایڈیا تھا لیکن ہمارا کچھ لوگوں کے یہ خیال تھا اور میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی یونیک سیچوئیشن ہے کہ ہم ایک اس مارکات و رارا حمد کو اتنے اچھے طریقے دس مختلف طریقوں سے اسی کوئی مختلف انداز سے مختلف لہچے میں مختلف ادائیگی کے اس پریزنٹیشن سے سن رہے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے اور اس کی ججمنٹ کا اپنا مزہ ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے مختلف نظموں کو جج کرنا ایک بات ہے لیکن ایک ہی نظم کا جو یہ کرائیٹیریہ ہے کہ اس کو پڑھا جائیں اس حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ دس لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ ایک چیز کو کیسے بناتے ہیں اور پھر اس میں سے دیکھا جائے کہ اس چیز کو سب سے خوبصورتی سے کریئیٹیویٹی کا جو ہے بیسے سب بہت بہت اچھی طرزوں میں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ابھی تک جو دو سنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب ہر چیز کو مات کر رہے ہیں اپنے خود اپنے پچھلے سٹینڈرز کو بھی اور لگتا ہے کہ ہمارے پچھلے دو پروگراموں کے بعد ان میں خود لوگوں میں اپنے میں نکھار آ رہا ہے نکھار آ رہا ہے یہ ایک کسی نے باریا صاحبانے کینیڈا سے ایک تجویز بھیجی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایم ٹی اے نظموں کی اب نظمیں پڑھنے کی ہسٹری کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائے اور وہ دکھائے کہ کب سے ہماری جماعت میں یہ نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور کس طرح سے اور کب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ریڈیشنل وکیل علی شاہد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمیں جسے اور تصنیف تصنیف صاحب آپ کے پاس تو ریکارڈ ہو گا اس قسم کے نظمیں پڑھنے کا یہ ایسا ریکارڈ تو جمعہ تو نہیں کیا گیا ہے لیکن جس آپ کو پتائیے تو حضرت مسیح مہد اللہ علیہ السلام کی زمانے سے چلا رہا ہے تو اب سے لوگ نظمیں پڑھنے جو خونوں گرام پڑھی گئی ہے اور ریکارڈ کروائی گئی وہ تو اس وقت سے چلا رہا ہے اس قسم سے چلا رہا ہے یہ مطلب جو میڈیا جو بھی اویلیبل تھا اس وقت یہ کہ حضرت مسیح مہد اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں باز صحابہ جو تھے وہ بھی نظمیں پڑھتے رہے ہیں وہ بھی روایات میں آتا ہے تو یہ تو بارا اس وقت سے چلا رہا ہے اور بلکہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشار سنے یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلے کی بھی میں تو ویسے ایک تذکرہ کر رہا ہوں جواعت میں بڑے بڑے تحریفی لوگ نظمیں پڑھنے والے حاکم زیوی صاحب شبیر ان کی تجویز یہ ہے کہ اسے ایک ڈاکیمنٹری کے طور پہ بنا کے پیش کیا جائے ان کیوں کہیں کہ اپنی تجاویز بیجیں کوئی اس پہ ریسرچ کریں اور ہیلپ کریں ہماری کام کریں پھر ہی ہو سکتا ہے تجویز دینی تو بڑی آسان ہوا کرتی ہے لیکن تجویز کے ساتھ کچھ عملی رنگ میں بھی اگر مدد کی جائے تو پھر ممکن ہوا کرتا ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جا سکے ورنہ تجویز تو بہت ساری عمل کرتی ہیں وہ تو دی جا سکتی ہیں ہم اپنی اگلی انٹری کی طرف آتے ہیں یہ انٹری ہے صغیر احمد صاحب کی جن کا تعلق دبائی سے ہے تو سنتے ہیں صغیر احمد صاحب کی آواز کس قدر زاہر نور اسم دول انبار کا بن رہا ہے اے سارا علمی آئینہ بسار کا چند کو کر دیکھ کر آئینہ بسار مزد پہ پہ ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اسم جہال یار کا تیرے مل میں کے لئے ہم مل در خاک میں تام کر در ماں اچھ اسج کے آزار کا آزار یہ تھے دبائی کے صغیر احمد قریشی صاحب جن کی آواز ہم سن رہے تھے بہت سی تجاویز اور مشورے جو ہمیں محصول ہو رہے ہیں عبداللطیف میر صاحب نے جرمنی سے لکھا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم ریکارڈنگ کے بھی رولز اور ریگولیشنز دیتے جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکو کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور کچھ بغیر ایکو کے تو اس سلسلے میں کیا حل ہے ہم کے بعد تو یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی تفصیل میں چلے جاتے اور زیادہ کمپلیکیٹی کرتے جاتے ایک کریٹیریا دیا گیا تھا کہ نارمل ریکارڈنگ میں ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر کسی نے ایفیکٹ سٹار کے بھیجی بھی ہے تو یہی مقصد ہے ہمارا سنسٹیو ہیڈ فونز پر سننے کا کہ وہ فلٹر ہو جاتی ہے اور اس لمحاز پتا چلتی ہے کہ کیا ہے زیادہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا کسی کی پرفارمنس میں اور ویسے بھی ہم خود بھی جن کی بلکل فلیٹ ریکارڈنگز آئی ہیں اگلی انٹری کی طرف آتے ہیں پروگرام کی یہ تارک رشید الدین صاحب کی آواز ہے وہ ان کا تعلق ہے برامٹن کینیڈا سے